موسیقی نمی پہلے ہے نیمز اف سپیشیز سپیشیز کا جو سائنٹیفک نیم ہے یہ دو ناموں پہ مشتمل ہوتا ہے جسے ہم بائنومن کہتے ہیں جو فرسٹ نیم ہے اس کو ہم جنریک نیم کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم سپیسیفک نیم کہتے ہیں جنریک نیم جو ہے یہ اپرکیس لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے جبکہ سپیسیفک نیم جو ہے یہ لوہرکیس لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے فار اگزمپل کیبیج بٹر فلائی جو ہے اس کا سائنٹیفک نیم ہے پائریس برسکی ویدن آرٹیکل فائیب جو نیکس کلاوز ہے وہ ڈیل کرتا ہے ایسے جینس گروپ کے نام جس میں جینس جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہو جبکہ سپیسیز جو ہیں یہ انڈون یا ان آئیڈنٹیفائیڈ ہوں اور دوسرے جو ہے سب سپیسیز کے نیمز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے سب سپیسیز جو ہیں ان کے ناموں میں جو ہے اس کو ہم ٹرائنومن کہتے ہیں یہ تین ناموں پر مشتمل ہوتے ہیں جیسے فور اگزامپل بنگال ٹائگر جو ہے اس کا سائنٹیفک نیم ہے پینثرا ٹگریس ٹگریس نیکس جو انون یا ان سپیسیفائیڈ سپیشیز ہوتی ہیں ان کا جینس نیم جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے تو جینس نیم جو ہے اس کے بعد ہم ایس پی ایبریویشن یوز کرتے ہیں جو کہ سپیشیز کو ڈینوٹ کرتا ہے ایس پی جو ہے یہ سنگل ہے جبکہ ایس پی پی جو ہے یہ پلورل فارم ہے اور جو یہ ایبریویشن ہیں ان کو ہم ایٹیلی سائز نہیں کرتے فور اگزامپل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینثرا اس پی پی it means پینثرا سپیشیز ملٹیپل سپیشیز نیکسٹ ہے ٹائپوگرافیکل سائنز اینڈ کوالیفائنگ ایبریویشنز ایکسکلوڈڈ کہ جو سپیشیز کے سائنٹیفک نیم کے اندر آپ ٹائپوگرافیکل سائنز یوز کرتے ہیں یا پھر ایبریویشنز یوز کرتے ہیں وہ اس سائنٹیفک نیم کا حصہ نہیں ہوتی these are excluded فور اگزامپل سائنز جو ہے ان میں question mark یوز کیا جاتے ہیں ایبریویشنز میں ای ڈبل ایف اور اس کو ہم سپیشیز ایفینکس بھی کہتے ہیں اور پروکس جو ہے اور سی ایف جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ compare with یہ ہم سائنز اور جو ایبریویشنز ہیں یہ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب جو ہمارے پاس سپیشیز ہے اس کو ہم exactly سپیشیز لیول تک identify نہیں کر پائے ہوتے we are uncertain کہ یہ جو سپیشیز ہے یہ اسی سپیشیز سے بلانگ کرتا ہے یا نہیں کرتا افینٹی سے مراد یہ ہے فینکس جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سپیشیز جو ہے جو آپ کا پاس سپیشیز ہے اس کی اس سپیشیز کے ساتھ close affinity ہے resemblance ہے ٹھیک ہے اور proxima جو ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے ٹھیک ہے فور ایکزامپل یہاں پہ آپ کو جو لکھا نظر آ رہا ہے پینٹرہ ایفینکس ٹیگریس جو ایفینکس ہم نے ایبریویشن اے ڈبل ایف یوز کی ہے specific name اور generic name کے درمیان میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس specimen ہے وہ اس سپیشیز کے ساتھ closely اس کی resemblance ہے ٹھیک ہے لیکن exactly یہ وہ سپیشیز ہے یا نہیں we are uncertain about it next ہے article 6 جس میں ہم interpolated names سے related جو بھی rules ہیں naming کے ان کو ڈسکس کریں گے interpolated name سے مراد یہ ہے کہ ایک scientific name جس کے اندر کوئی اور نام جو ہے وہ انکورپریٹ کیا گیا ہے سب سے پہلے ہیں names جو کوئی بھی scientific name ہے جس کو ہم نے جو ہے وہ binoman ہے یا trinoman ہے اس کی اندر اگر ہم جو ہے سب جینس name اس کو insert کریں گے اس کو بھی include کریں گے تو وہ اس طریقے سے ہوگا کہ generic name اور specific name کے درمیان میں اس کو ہم parenthesis میں لکھیں گے اور اس کو italicize کریں گے اور uppercase letters سے وہ start ہوگا for example یہاں پہ انڈین لیپر جو ہے اس کا scientific name ہے پینتھرہ پینتھرہ فسکا اب جو پینتھرہ میں پینتھرہ لکھا ہوا ہے it indicates سب جینس نیم ٹھیک ہے نیکس نیم اف اگری گیر سو سپیشیز سپیشیز جو سپیشیز یا سب سپیشیز کے اگری گیر گیر ان کی نیمیگ ہم کس طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے جو نیم ہے اس کو ہم جینس نیم کے بعد پینتھس میں میں انکلوڈ کریں گے پینتھس میں لکھیں گے ٹھیک ہے یا پھر جو انٹرپولیٹڈ نیم ہے اس کو ہم جینس گروپ یا جینس نیم اور سپیسیفک نیم جو ہے اس کے درمیان میں لکھیں گے فور ایک پٹر فلائی جینس ہے جینس اورنی تھوپٹرا اس کی سپیشیز اورنی تھوپٹرا پرائی جو ہے یہ اس ایگری گیٹ کی جو سپیشیز ہیں اس ایگری گیٹ کا اس نیم گیٹ ہے دوسری جو سپیشیز ہیں وہ ہیں اورنی ٹوپٹر لیڈیس اور اورنی ٹوپٹر کرویس تو جب ہم اس ایگری گیٹ کی نیم کریں گے تو اس کو ہم کس طریقے سے انڈیکیٹ کریں گے Ornithoptera اور نیکسٹ پرنتسز میں لکھیں گے سپر سپیشیز برائیمس برائیمس کیوں کیونکہ برائیمس جو ہے یہ earliest named member ہے ٹھیک ہے تو Ornithoptera genus name کے بعد ہم نے پرنتسز میں سپر سپیشیز برائیمس جو ہے اس اگریگیٹ کو اس طریقے سے اس کی نیمنگ کر اور جو members ہیں اس اگریگیٹ کے ان کی نیمنگ ہم کس طریقے سے کریں گے کہ O Ornithoptera means genus name understood ہے تو اس کو ہم abbreviate بھی کر سکتے ہیں O primus primus پرنتسز میں ہم نے جو ہے پرائیمس جو earliest named member ہے اس کو ہم نے پرنتسز میں لکھا اور نیکسٹ پرائیمس جو اس کی سپیشیز ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے O primus lidius اور O primus cruis primus جو ہے یہ اس اگریگیٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی